اسلام علیکم میں ہوں محمد ادریس آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ٹی ٹی ایس یوڈیوب چینل پی ایس ایل کے نئے شو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو بات کرتے ہیں چونکہ پی ایس ایل ایٹ کا آغاز ہو چکا ہے تین میچ گزر چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار میچ ہوئے ہیں پہلے دو میچ تو ایڈی چوٹی کے زور پر جیتے گئے ہیں جی پہلا میچ بڑا اچھا لاہور کلندر نے جیتا دوسرا میچ پیشاور ظلمی نے کراچی کنگ سے دو رن سے جیتا ہے بہت اچھا مقابلہ اور تکڑا مقابلہ دیکھنے کو ملا لیکن جو تیسرا میچ گزرہ ہے جس کو ملتان سلطان نے کوئیڈا گلیڈیٹر سے ون سائیڈیڈلی جیتا ہے اس کے اندر میچ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بری خبر آ گئی تھی وہ یہ تھی کہ شانواز دھانی جو ہے وہ انفٹ ہو چکے ہیں اور یوں ملتان سلطان کو ایک بہت بڑا جھڑکا لگا تھا اور لگ رہا تھا کہ ملتان سلطان بالنگ میں کہیں نگئی بیکٹ پر چلے گئے ہیں لیکن ایک اور آج جو کراچی کنگز کا بھی میچ سٹارٹ ہو چکا ہے کراچی کنگز کا اسلامباد یونائٹیڈ کے ساتھ تو ان کے لیے بھی ایک بری خبر آ چکی ہے کہ میر حمدہ جو ہے وہ انفٹ ہو چکے ہیں ہمارے بولر جو ہیں وہ یکے بات دیکھ رہے ہیں ابھی تو ایک دو میچ ہی گزرے ہیں تو وہ انفٹ ہوتے جا رہے ہیں اس بات کو اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ریزن ہے ایسی کیا ہماری کوئی اس طرح کی فٹنس میں پرابلم ہے ہماری ٹیک اس میں کمی ہے کیا پرابلم ہے اس کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سسٹرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملتان سلطان کے شانواز دھانی کے بارے میں شانواز دھانی بھی جو ہیں وہ انجر ہو چکے ہیں ان کی جگہ ایک نئے پلیئر کو ایڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کراچی کنگز کے اندر جو ہیں وہ میر حمزہ انجر ہو چکے ہیں ان کی جگہ بھی ایک اور نئے پلیئر کو ایڈ کیا گیا ہے تو اب بتائیں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے بھائی ابھی تو پی ایسل سٹارڈ ہوئے ایک ایک میچ کھیلا ہے ٹیموں نے تو انجریاں بھی سٹارڈ ہو گئی ہیں یہ ایسا کیا معاملہ چل رہا ہے کیوں اس طرح کی سیچویشن نظر آ رہی ہے انجریاں ہوتی رہتے ہیں لیکن امیر ہمدھا تو ان کے ہاتھ میں جو باہ لگی تو ان کا فیکچر ہو گیا ملی کو تو وہ تو ڈیفنیٹی انجری ہوئے ہیں لیکن سیان آواز دانے کا نہیں سمجھا یہ یار وہ اتنے کتنی دیر سے پریکسٹ بھی کر رہے تھے کیا تھا انہوں کا اگر انجری کی تو ان کو سیلیکٹی نہ کیا جاتا تو ہم فلاڑنی کو دیکھنا چاہیے جیسے کہ نشیم شاہ ایک دو میچ لیتا ہے اگر ہمارے ینگسٹر ہی ایسے انجری ہوتا رہیں گے ینگسٹر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تیار پانچ سال کے لیے انجری تو ان کے نزدیک بھی نہیں آنی چاہیے لیکن ہمارے ینگسٹر ماشاءاللہ سال میں دو دو بار انجر ہو رہے ہیں شائن افریدی ہمارا بہت پلئیر تھا جس کے لیے ہم کہتے رہے کہ بھائی اتنی زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالو شائن افریدی کو ہم نے کھلاتے گئے کھلاتے گئے کھلاتے گئے کھلاتے گئے ہمیں یہ بھی ہے نا گھر پاکستان کا وہ اون سا بولر ہے آپ مجھے کوئی ایک نام بتا دو جو انجر نہیں ہوا ہو کوئی ایک نام بتا دو نا سب ہی انجر ہیں ہم اس لیے بھی کرتے ہیں جیسا کہ شائن افریدی کی انجرین میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے شائن افریدی کو ہم نے ریسٹ نہیں دی ہمارے خلاڑیوں کا یہ یہ بھی ہے کہ ہمارے خلاڑی کہتے ہیں کہ ہم نے ریسٹ کرنی بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر کنٹرول تو بوڑتا ہونا چاہیے نا خلاڑیوں کو کیوں ماتے ہیں ان کو نئی بھائی بس اصل میں یہاں پر بھی حکومت والا سین چلا ہوا ہے جیسے حکومت کو نہیں پتا کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا ہماری حکومت ہوگی یا نہیں اسی طرح لڑکے میاں جو ایک پر سیلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہمیں کھیلتے ہیں ہمارے ہاں تو اگر کسی لڑکوں کو خلا بھی لیا جاتا تو فکر آتے ہیں تو یار ہم اس لیے ہار گے ہم نے ینگ سٹر کو چانس دیا گا یہ کیا بات ہو ینگ سٹر کو چانس دیا تو پھر تو آپ پہ زیادہ چانس ہونے چاہیے جیسے لیکن ایک اور بھی پرابلم وہ یہ ہے کہ ہماری جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ ہی بولر انہوں نے ٹی ٹوینٹی سکوٹ گندر شامل کی ہوتے ہیں وہ ہی بولر ٹیسٹ میں شامل کی ہوتے ہیں وہ بھائی کہاں کا میل جوڑ بن رہا ہے بھائی ٹیسٹ کے جو پلیئر ہیں ٹیسٹ کے جو سٹیمنا رکھنے والے بولرز ہیں وہ کہاں چھپا کر رکھیں آپ نے محمد عباس کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں محمد عباس لاسٹ سیریز نہیں کھلا نہ انگلینڈ کی خلاف کھلے ہیں نہ نیوزلینڈ کی خلاف کھلے ہیں نتیجہ کیا ملا بھائی ہمارے بولر تھک جاتے ہیں ان سے اتن بھی نکال گیتے ہیں ہر اس کیا ہوا انجر ہو گیا آپ نے نقصان بھی اٹھایا اس کا ٹی ٹوینٹی بولر کو ٹی ٹوینٹی میں ہی رکھنا چاہیے اگر فارٹ بندے کا یا بندے کو نکھنا ہے لیکن ٹیسٹ ٹیم میں ایسی چینجز کسی ٹیم میں نہیں ہو جیسے جیسا کہ ہم کرتے ہیں جیسا کہ ٹیسٹ ٹیم میں دوسری ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں لیکن انگلینڈ کی ٹیم میں ابھی بھی جیائے میند کی خیلے ہیں کس لیے خیلے ہیں چاہیے جو ٹیسٹ کے پلیئر ہیں سپیشلی جن کے اندر ٹیسٹ کے اندر تو سب سے مین چیز یہ ہوتی کہ آپ کا سٹیمنا کتنا ہے آپ کے اندر کتنی برداشت ہے آپ ایک سیشن کے اندر ایک دن کے اندر کتنے اوور کروا سکتے ہیں تو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا جو بولر اس کو اٹھا کے اگر ہم ٹیسٹ میں رکھ دیں گے تو وہ انفیٹی ہوگا نا وہ انجری ہوگا اور کیا ہوگا اس کی اتنی برداشت ہی نہیں ہے اس کے اندر اسٹیمنا ہی نہیں یہی بات ہے نا یہی بات میں آپ کو کر رہا ہوں نا جیسے اب انڈیا ہے انگلینڈ ہے آسٹریلیا کوئی بھی ٹیم اٹھا کر دیکھ لو ان کے تمام ٹیم جو تینوں فارمیٹ ہیں ان میں ایک یا دو دو لڑکے ہیں جو سپیشلیس ایک ٹیم کے لیے ہی ہیں جی جی ان کا جو پورا کا پورا سکواڈ ہوئی الگ الگ ہے نا مطلب اوڈیای فارمیٹ کے الگ لڑکے ہیں مطلب انہوں نے تمام فارمیٹ کے جو ٹیم ہے وہ ٹیم ہی پوری کی پوری علیتہ بنائی ہے یہ پاکستان سیلیکشن کمیٹی اتنا پاکستان کے پاس ہو چکا ہے اتنے لڑکے ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم ایزیلی ٹیمیں بنا تھے لیکن ہم ریسٹ کی نہیں لیتے ہم کہاتے ہیں کہ ہار جائیں گے ہم مین ٹیم کے ساتھ بھی ہار جائیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے پلیئر ہمارے بولر جو ہیں وہ انجر ہو جاتے ہیں اب کوئی بھی پاکستانی بولر اگر آپ کو کوئی معلوم ہے کوئی بولر کا ایسا نام بتا دے جو حال میں کھیل رہا ہو اور وہ انجر نہ ہوا ہو شاہین افریدی حریص روف ہو گیا نشیم شاہ ہو گیا تمام بولر جتنے بھی ہمارے اس وقت تیم ہیں وہ انجر ہے بھائی آپ کو کوئی نام معلوم ہے تو آپ ہماری معلومات میں ذاپہ کر سکتے ہیں ہمارا کیا بنے گا بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس وقت میں کیا رائے رکھتے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ اس طرح کی سیلیکشن کر دیتے ہیں اس طرح لڑکے جو ہے مکس اپ کر کے فارمیٹس میں کھلائے جاتے ہیں